موزیز ناظرین کہ آپ پوری دنیا فری میں گھومنا چاہتے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں اپنی پسندیدہ پرسنالٹیز سے چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو اور پیسہ بھی ملے فری میں دنیا بھی گھومیں تو آپ ائر ہوسٹس بن جائیں اس میں آپ کو کام کرنے کے پیسے ملیں گے آپ کئی ملک گھوم سکتے ہیں سو بھی فری میں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ائر ہوسٹس بننے کے لیے کون سے اسکیل ہونے چاہیے اور تعلیم کتنی ہونی چاہیے ائر ہوسٹس کا کام کیا ہوتا ہے ائر ہوسٹس بننے کے لیے کون کون سے کورس ہوتے ہیں ان کی کیا فیس ہوتی ہے کتنی سیلری ملتی ہے ان سبھی سوالوں کا جواب ہم آپ کو دیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور سبسکرائب کریں فہدیز انفو پاس میں جڑی گھنٹی کا پٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے آلی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہے سب سے پہلے جانیں گے کہ ائر ہوسٹس کا کام کیا ہوتا ہے ائر ہوسٹس کا کام لوگوں کے چڑنے سے پہلے لوگوں کے اترنے کے بعد پوری فلائٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ فلائٹ میں امرجنسی سامان موجود ہو اور صاف سترائی ہو اور فلائٹ میں کھانے سے لے کر کالڈرنگ تک ہر چیز ہو لوگوں کو فلائٹ میں چڑنے کے وقت ویلکم کرنا ان کی سیڈ کے بارے میں ان کو بتانا اگر ان کو کس طرح کی بھی انفرمیشن چاہیے تو اس کے بارے میں ان کو جانکاری دینا اڑان کے اصولوں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دینا فلائٹ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو تو انہیں کیسے باہر نکلنا ہے اور فلائٹ کے بارے میں رکھے سامان کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کی چانکاری دینا اناؤنسمنٹ کرنا اور کھانے پینے کا سامان انہیں دینا سانس کی پروبرم ہو یا اور کوئی بیماری ہو تو ائر ہوسٹرس کو اس کو فوری طور پر ٹیبلیٹ دینا یہی سبھی کام ہوتے ہیں ائر ہوسٹرس کے جس کے لیے مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے ائر ہوسٹرس کی سیلری کی اب بات کریں گے تو شروعات میں ائر ہوسٹرس کی سیلری تیس ہزار سے پچاس ہزار ملتی ہے کچھ سکیل ہیں جو ائر ہوسٹرس میں ہونے چاہیے جیسے کہ بات کرنے کا انداز ٹاکنگ پاور اور اگلے کو متمن کرنا اور کینیڈیٹ کی آواز صاف اور کلیر ہونی چاہیے ائر ہوسٹرس کا کام ہی ہے کہ فلائٹ میں بیٹھے لوگوں سے بات کرنا تو اس لیے ائر ہوسٹرس کو مکمل انگلیش اور اڈدو اور ایک اور لینگوش آنی ضروری ہے انٹرنیشنل ائر لائنز میں کینیڈیٹ کا گریجیٹ ہونا لازمی ہے فیمیل کینیڈیٹ کی ہائٹ 157 سنٹی میٹر ہونا لازمی ہے اور اس کا ویٹ اس کے ہائٹ کے مطابق ہونا چاہیے اور دکھنے میں پرکشش بھی ہو ائر ہوسٹرس کو سوئیم آنی چاہیے اور اس کے بوڈی پر کوئی بھی ٹیٹو نہ ہو اگر ہے تو وہ ایسی جگہ پر ہونا چاہیے کہ ڈریس پہننے کے بعد دکھائی نہ دے اور ائر ہوسٹرس خوبصورت ہونا لازمی ہے کینیڈیٹ کے مو پر کوئی داگ دبا نہیں ہونا چاہیے آنکھوں کی روشنی 6x6 ہونی چاہیے اب کریں گے کورس کی بات کہ ائر ہوسٹرس بننے کے لیے کونسا کورس کرنا چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پرائیوٹی دارے ائر ہوسٹرس کے کورسز مختلف کورسز ہوتے ہیں جو کہ کرواتے ہیں آپ کو کورس ملنے کے بعد آپ ائر ہوسٹرس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ائر ہوسٹرس بننے کے لیے آپ کہاں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ پی آئے میں بننا چاہتے ہیں یا کسی بھی اور ائر لائنز میں آپ ائر ہوسٹرس بننا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں اپنی ڈاکومنٹ سمیٹ کریں اور وہاں آپ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ پوری دنیا فری میں گھوم سکتے ہیں اپنی جوب کے تھرو اور مل سکتے ہیں اپنی پسندیدہ پرسنائلٹیز سے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ ائر ہوسٹرس بننا چاہتے ہیں کہ نہیں اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا سبسکرائب کریں فہدیز انفو یوٹیوب چینل اور پریس کر دیں گھنٹی گئے بٹن کو اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا دوسرا چینل جس کی لنک ڈسکرپشن میں ہے فہد مصطفیٰ ٹاکس سبسکرائب کر دیں وہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوٹیوب پر کس طرح سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں تو تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ